السلام علیکم گائز کیسے آپ سب خریت ہے ٹھیک بتائیں کام کیسے جا رہے ہیں آپ کے تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سعودی اریابیانے جو میکینیکل کا کام ہے گاڑیوں کارز میکینیکل کا جو کام ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی سیلوی کیا ہے اور باقی جو مزید انفرمیشن ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو جو بھی بندہ پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے سیر لنکا سے کسی بھی ملک سے ادھر آتا ہے میکینیکل کا کام کرنے کے لیے اپنا گاڑیوں کی جو انجن ہے گیر ہے اس کا کام کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ادھر کام کر کیا ہے اپنے کنٹری میں اپنا کام کر کیا ہے کیونکہ جو میکینیکل کا کام ہے وہ سیم سیم ہے زیادہ مختلف نہیں ہے پاکستان یا انڈیا دوسرے کنٹریوں میں میکینیکل کا جو خصوصاً کام ہے وہ مختلف نہیں ہے جو ہے الیکٹریکل کا کام وہ مختلف ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ آپ کی ملک میں اور کارز ہیں ادھر زرہ امریکن ہے ہونڈائیز چیوٹا یہ لیکزیز یہ کھڑی ہے شیورلیٹ کھڑی ہے مزدہ کھڑی ہے تو آپ مہارے کنٹری میں جو یہ تو گاڑیاں نہیں ہیں اس لیے پھر ادھر آکے ہمیں الیکٹریکل کا کام سیکھنا پڑے گا لیکن جو میکینیکل والا بندہ ہوگا اس سے اتنی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اس سے پتہ ہوگا کہ یہ چیزیں کیسے کھلتی ہیں اور یہ کیسے ان کو دوبارہ پھر سیٹ کیا جاتا ہے تو جو میکینیکل کا بندہ ہے اس کو یہاں پہ کیا کیا کام کرنا پڑتے ہیں اس کو سب سے پہلے جو بھی گاڑی آئے اس کی تحریب ہے یعنی آئل لیکیج دیکھنی پڑتی ہے کہ گیر سے آئل لیک ہو رہا ہے یا انجن سے آئل لیک ہو رہا ہے وہ سارا اسے دیکھنا پڑتا ہے اسے انجن پورا باہر کھولنا جس طرح یہ پڑا ہے آپ کے سامنے یہ لیکزیز کا انجن پڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ باہر نکال کر رکھا ہوا ہے یہ سارا کھولنا آنا چاہیے یہ کام بوٹ لگے ہیں اس کے کیسے کھولنا ہے اس کا گیر پہلے کھولنا ہے یا کیا وہ تو بندہ جید آئے گا ایسا ایسا کام پھر سیکھے گا تو وہ اسے آ جائے گا لیکن جو میکینیکل کا کام ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے ہوتا ہے اسے اپنا یہ گیر کا سارا کام آنا چاہیے کھولنا کیسے ہیں یہ دیکھیں اب اس کا گیر تو ادھر ہی پڑا ہے وہ آپ کے سامنے بطیقہ نظر آ رہا ہے جو میکینیکل کے بندے ہیں انہوں میں معلوم ہوگا کہ کیا صاحب ہے کیسے کھولتے ہیں یہ بھی انجن وائر نکال کر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ مزدہ کا انجن یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی وائر نکال کر رکھا ہوا ہے گیر سمیتس کا انجن یہ دیکھیں خالی بلکل اندر سے ہے کوئی نئے گاڑیاں تو جو اس کی سیلری کیا ہے مین چیز جس کے لئے انسان کام سیکھتا ہے اپنا ہنر سیکھتا ہے تو کسی بیرون ملک جاتا ہے تو سیلری اسے ایک وائل چیز ایسی ہوتا ہے جو اسے اٹریکٹ کرتی ہیں تو یہاں پہ جو میرا ایکسپریئنس ہے یہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپریئنس شیئر کر رہا ہوں آپ کا اپنا پرسنل ایکسپریئنس شیئر کر رہا ہوں میری اپنی جو ذاتی رایا وہ میں شیئر کر رہا ہوں جو میرا جو میں لوگوں سے ملا ہوں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان سے میں ملا ہوں وہ جو بتاتے ہیں یا وہ جتنی سیلری لے رہے ہیں میں آپ کو وہی بتاؤں گا باقی کام ادھر کام نہیں ہے کام کافی ہے اگر آپ فریش بندے بھی آتے ہیں نا تو آپ کام یہ نہ سوچیں کام نہیں ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں گاڑیاں ایسی کی ایسی پڑی ہیں کتنی گاڑیاں کھلی پڑی ہیں تو کام بہت زیادہ کام کرنے والا بندہ ہو کام بہت زیادہ تو یہ دیکھیں یہ بھی اب اس کا کتابلوف اس سے اوپر والا جو سارا کہتے ہیں یہ ساری تلاجہ کھولا ہوا ہے اس کا تو یہ عربی میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ بھی پہلے آپ تھوڑا تھوڑا عربی میں سیکھیں گے کیونکہ عربی تو ہمیں آتی نہیں ہے زیادہ تو اس لئے ہمیں سارا کچھ عربی زبان میں سیکھنا پڑے گا حضرت پاکستان میں انڈیا میں جو ابھی آپ نام لیتے تھے وہ آپ کو بھولنے پڑیں گے ادھر سے نئی چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ اپنا اسے ہم کنیکٹر کہتے ہیں ادھر فش کہتے ہیں عربی میں ادھر فش کہتے ہیں یہ چیز جو ہے یہ فش ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے فش جو ہوتا ہے وہ مچھلی کو کہتے ہیں لیکن ادھر ذرا لینگویڈ ڈیفرینٹ ہے تو ادھر آپ اس کو یہ والی چیز اس کو آپ پتہ نہیں کیا بہتے ہیں لیکن ادھر کہتے ہیں کرسی ادھر آپ فریڈیشن بولتے ہیں یہ جس پہ انجن پورا رکھا ہوتا ہے وہ آپ بولتے ہیں ہاں ہماری بات سیلری ، سیلری میں سیلری میں سوری اہم کھانا ہاں بھی ہے آمی میں سیلری ہم لگتے ہیں سیلری کیا آپ کو سیلری میں جو سیلری بڑ رہے تھے pergi کے ادھر جو فریش بندہ آتا ہاںnahme اس کے سیلری ، جس سے مکننیکل کا کام نہیں آسا سیلری لگے گی پندرہ سو رئیاء جی ہاں ، جی ، پندرہ سو ہی لگے گی براہے گا ہاں با خ whoever سیلی لڈے گیا 20 pull کا کھانا دوپیر کا کھانا اور صبح کا کھانا وہ دیتے ہیں ریش بھی دیتے ہیں یعنی پندرہ سو آپ کا ایک قسم کا سیوی ہے لیکن پھر بھی لگ جاتا ہے خرچہ ہو جاتا ہے تین چار سو ریال ہو جاتا ہے یعنی آپ کو ہزار ریال بارہ سو ریال بچ جاتا ہے یہ رہی بات اگر آپ آتے ہیں تجربہ کار ایکسپیریئنس ہے آپ کے پاس تجربہ ہے تو آپ کی سیلری جو ہے وہ تین ازار چھا اتین ازار پینتیس سو سے اوپر کبھی بھی نہیں جائے گی سیلری بس اتنی رہے گی لیکن یہ ہے کہ آپ اگر نس نس پہ کام کرتے ہیں نس نس مطلب ہے ہاف 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 کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی ورکشاہ میں کوئی گاڑی آتی ہے اس کو آپ کو پتہ ہے اس میں یہ فالٹ ہے اس کا انجن چینج ہونا ہے آپ اتفاق ہوتے ہے جی ہزار ریال کا آپ نے ایک دن میں شاید انجن کھول دیا ہے اس کا انجن کھول کے نیا انجن ہے وہ فٹ کر دیا ہے تو پانچ سو ریال آپ کو ملیں گے اور پانچ سو ریال جو ورکشاہ ہوگا ورکشاہ کا وہ اپنے پاس رکھے گا ادھر سعودیہ ریبیہ میں نس نس پہ کام کرنے کا فائدہ ہے یا اپنی ورکشاہ کام کرنے کا فائدہ ہے سیلری کا بالکل فائدہ نہیں ہے کیوں سیلری کا فائدہ نہیں ہے اب ایک معلم بند ہے یعنی ایک انجینئر بند ہے وہ ساری اس نے کھولنا کام کرنا جانتا ہے اچھی طرح لیکن اس کی سیلری نہیں بڑھے گی اس کی سیلری تین ہزار سے اوپر بمشکل آ جائے آ جا کے اسے وہی بارہ بائیس سو دو ہزار بچنا ہے ٹھیک ہے اب اتنا بندے نے دس بارہ سال آپ کو پتا ہے یہ تجربہ لینے کے لئے دس بارہ سال لگ جاتے ہیں دس بارہ سال بعد آپ جو ہے وہ اتنی سیلری لیں تو وہ پھر بندہ ایک ٹینشن میں رہتا ہے کہ یار میں اتنا مولم ہوں میں اتنا کام کرنا جانتا ہوں لیکن سیلری نہیں ہے لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا نس نس پہ کام کریں اور ساتھ میں یا کسی اور ورکشہ پہ اپنی بنا لیں ورکشہ وہ بہتر اگر یہ مشورہ ان لوگوں کے لئے ہے جو بندے اس فیلڈ میں ماہر ہیں جو ماہر ہیں جو جنہیں ابھی تھوڑا تھوڑا تعلیم لے رہے ہیں یعنی ایک سال ہو گئے ادھر سعودی ریویے میں آیا ہوئے وہ کام کر رہے ہیں وہ ابھی فیلال نس نس پہ نہ بیٹھے وہ اپنا کام ابھی فیلال سٹارٹ نہ کریں کیونکہ ابھی انہیں تعلیم نہیں ہے انہیں پتہ نہیں ہے کونسی گاڑی میں کیا فالٹ آجے وہ پھر بار بار کسی اور سے پوچھتے رہیں گے اتنے میں جو زبون ہوگا یا جو گاک ہوگا آپ کا وہ متاثر ہوگا جس بندے کی گاڑی ہوگی وہ بولے گا اسے تو کام کرنے نہیں آتا ٹھیک ہے تو جو بندے آلریڈی ایکسپیریئنس ہیں جن کا تجربہ ہے ادھر پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں جو اس میں ماہر ہیں ایکسپرٹ ہیں ان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک سال لگائیں اور اپنی ورکشاہ پہ آدھی آدھی نس نس پہ بیٹھ جائیں ٹھیک ہے تب بھی آپ کو فائدہ ہے ورنہ سیلری پہ کوئی نیو فائدہ تو ہوپسو یہ میں نے اپنی رائے آپ کو دی ہے اللہ علم باقی ہر بندہ اپنی اپنی ذاتی ذاتی رائے رکھتا ہے میں اس کے بارے میں اس کو بالکل نہیں کہتا کہ وہ اس کی سوچ غلط ہے میری سوچ غلط ہے ہو سکتا ہے وہ اچھا کنسیڈر کرتا ہو لیکن جو میرا تجربہ ہے جو میں لوگوں سے ملا ہوں جو لوگوں نے مجھے مشورے دی ہیں وہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یا جتنے سال پانچ چھے چھے سال جو ادھر لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ کتنی سیلری لے رہے ہیں میں آپ کو وہ ہی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے باقی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے تو تب تک اجازت دیں اللہ حافظ